اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آپ کو جو پہلے کافتان ٹراؤزر کٹنگ کرنا دکھایا تھا شرٹ اس کا پارٹ 3 دکھا رہی ہوں یہ کافتان کٹنگ کرنا ہے ہم نے بلو کلر کا اور یہ سٹرائل ہے جو کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی 2 پارٹ دکھا چکے ہیں اور یہ 3 پارٹ ہے اس میں ہم نے اس طرح کا کافتان کٹنگ کرنا ہے اس کا جو عرض ہے وہ ہم نے پورا ہی رکھیں گے اگر آپ نے شورٹ سلیوز رکھنی ہے تو آپ سائیڈوں سے پٹی اتار بھی سکتی ہیں اور اگر زیادہ پل سلیوز رکھنی ہے تو آپ جو عرض ہے اتنا بھی رکھ سکتی ہیں تو اس کا کٹنگ کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو عرض کا کپڑا ہے پہلے ہم اس کی لیند لیں گے عرض ایسے ہی رکھیں گے جتنا بھی ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں اگر آپ نے پل سلیوز رکھنی ہے تو عرض اس کا زیادہ نہیں ہوتا نورمل ہوتا ہے تو یہ میں 23 انچ کی لیند لوں گی اور اس کو ڈبل فورڈ کر لوں گی ے توب آل لیں گی اور اس سے لizi کر کہ ہمیں فرانٹ اور بیک کی لیند لیند مل جائے پر ایسے لیے گی اور اس کا پورنٹ اور بیک کی مقاصل کروں گی اور priority کر لیں تو انچ فرانٹ عرڈtin کو مسؤول رکھ رکھنا ہے لیکن دو نورو فرانٹ اور بیک کی ایک Samantha رڈ لیند اور رکھ آپ کو مسؤول ہوتا ہوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے صرف ہلکا ساکھ کر دینا ہے راؤنڈ شیپ کا زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ دیں گے جو ہم نے پائپل لگانی ہے وہ بہت خوبصورت نہیں لگے گی تو اس کو ہلکا سامنے یہاں سے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا شورٹ بھی کر سکتی ہیں ایسا کرتے ہوئے اب اس کا سائز نہیں رکھتے ہم اس کا راؤنڈ کا یہ دیکھیں ایسے ہلکا سا ایسے ہی رکھنا ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کٹنگ ہوتی ہے کافکان کی اگر آپ چاہیں تو یہ کپڑا آپ کا زائے نہ ہو تو یہ سائیڈ سے بھی کر سکتی ہیں یہ جو پٹی سائیڈ سے میں نے نکالی ہے یہی پٹی ہم ٹراؤزر میں جو ہم نے ون انچ کی پٹی رکھنی ہے تو یہی پٹی ہم ٹراؤزر میں رکھ لیں گے تاکہ ہمارا کپڑا یہ والا بھی زائے نہ ہو جو جیسا آپ کو بتایا تھا کہ پائپن کے ساتھ اندر کی سائیڈ ہم نے پٹی رکھنی ہے یہ والی تو وہ والی جو چکن والی پٹی ہے پرنٹڈ جو میرے سائیڈ سے اتاری ہے زائیہ نہیں ہوگی یہی پٹی ہماری کام میں آ جائے گی اب یہ دیکھیں میں نے کتنے سمپل طریقے سے اسے کٹنگ کر لیا آپ درمیان کا نشان ضرور لگا لیں بیک کے نیک لائن کی کٹنگ نہیں ہوگی ہلکا سا سٹریٹ ایسے ہی کٹ کروں گی ٹو انچ سے تھری انچ تک بس ایسے یہ دیکھیں درمیان کا نشان میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ میں نے جو فرنٹ اوپن کرنا ہے اور نیک لائن کی فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہے اس وجہ سے درمیان کا نشان ہمارا اس طرح سے لگا یہ ایسے ہم نے واپس اس کو اسی طرح سے ڈبل پولڈ کیا اب یاد رکھیں اس میں جب ہم نیک لائن کی کٹنگ کرنے لگے ہیں تو اس کو سارے کو اسی طرح سے واپس ایکول کر لیں تاکہ مسٹیٹ نہ ہو اور پھر 3 سے 4 انچ تک نیک لائن کی فرنٹ کی صرف بہر کی میں نے نہیں کی یہ دیکھیں آپ کو دکھایا ہے تھوڑا سا بھرت میں یہ گلہ تھوڑا سا ہم نے زیادہ دیا ہے تاکہ اندر کی شرٹ بھی نظر آئے تھوڑی سی یہ دیکھیں اتنا سا یہ ہم نے سٹیٹ کر لینا ہے فرنٹ اوپن اب یہ فرنٹ اوپن بھی ہو گیا اور جو ہنے ٹراؤزر چولپ شلوار ہے اس کا جو کپڑا بچا ہے ہم اس میں سے ہی جو سارے میں ہم نے پائپن لگانی ہے یوز کرنی ہے وہ ہم نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے جیسے میں آپ کو اکثر ریپ کی پٹی کٹنگ کرنا دکھاتوں اتنی ٹوینج سے تھوڑی سی ایکسٹرا کٹنگ کر لیں اور یہ والی اس طرح سے لگے گی یہ دیکھیں سارے میں راؤن کی طرح سے ایسے کرتے ہوئے مکمل لگ جائے گی جیسے آپ کو دکھائی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی کلر فل پائپن ہے چوڑی تو وہ بھی لگا سکتی ہیں لیکن ٹراؤزر کے ساتھ لگانے کے بعد یہ خوبصورتی اور بڑھ جائے گی تاکہ 3 پی سوٹ ہمارا بہت بھی خوبصورت سا لگے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پائپن لگ جائے گی آپ چاہیں تو اس کے کناری پہ کوئی خوبصورت سی لیس بھی لگا سکتی ہیں چاہے اگر لیس نہیں ہے تو ایسے بھی کیونکہ لیس کی وجہ سے جو اکثر پائپن ہم لگاتے ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی سی چننٹ آ جاتی ہے جب ہم یہ سلائی لگاتے ہیں تو اس میں اکثر لوگوں سے چننٹ آ جاتی ہے وہ کہتی ہیں ہم نہ ہم سے نیٹ کام نہیں ہوا تو آپ اس کے اوپر لیس لگا لیا کریں تو وہ جو تھوڑا سا بھی رہ جاتا ہے چننٹ بغیرہ تو وہ پھر لیس کور کر لیتی ہے اب یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کافتان کی کٹنگ بہت کم ٹائم میں ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو گوٹا بھی اگر لگانا چاہیں آج کل گوٹیا بہت ہین ہو رہا ہے تو گوٹے کی بھی لگا سکتی ہیں چاہے کوئی اور پائپن ہے تو وہ بھی لگا سکتی ہیں کوئی لیس ہے تو وہ بھی لگا سکتی ہیں کنٹرانسنگ میں بھی آپ اس طرح سے آپ بہت کچھ لگا سکتی ہیں اس سے کافتان کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی اگر ٹیسلز والی لیس ہے یا آپ کے پاس بیٹس والی کوئی لیس ہے تو وہ بھی نیچے کی سائیڈ وہ پھر نیچے کی سائیڈ اچھی لگے گی نہ کہ اوپر کی سائیڈ اس طرح سے آپ کا کافتان خوبصورت بہت بیوٹی فل تیار ہو جائے گا اور فرنٹ پہ ڈوری ضرور باندیے گا بہت خوبصورت سی چاہے وہ گولڈن باندیں چاہے اسی کپڑے کی سلائی کر کر جو آپ کو یہ دکھایا ہے جیسا کہ اس میں چاہیے یہی بنا لیں چاہے بزاری ڈوری لے سکتی ہیں بہت خوبصورت سٹائل سے آپ کو کافتان کی کٹنگ ون کٹی ہی اس کو بولتے ہیں جلدی سے کٹنگ ہونے والا اور بہت جلد سلائی ہونے والا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ چیز کا خیال کریں یہ پائپن لگانے کے بعد جب ہم نے سلائی کرنی ہے تو اس کی سلائی کا کام یہ ہوگا جو آپ کی شرٹ ہے بین چیز آپ کو میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے کٹنگ کٹنگ بتا دی اور ہمیں سے وہ کیا کریں تو یہ جو شرٹ ہے ہم نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کا جو فٹنگ سلیوز کا نشان ہے یہ دیکھیں یہ فٹنگ اور یہ سلیوز ہم نے ہلکا سا اس طرح سے اتنی سلائی لگانی ہے صرف 6 سنچ تک زیادہ نہیں لگائیں گے یہ یاد رکھئے گا بس اتنی سی چاروں پیسوں پر یہ دیکھیں اس طرح کر کر ایسے سلائی لگائیں گے اور پھر پہنانے میں آسانی ہو جائے گی جیسا میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کافتان یہ دیکھیں اس میں یہ ہم نے جو سلائی کتنی کم سی لگائی بھی ہے اس طرح سے دیکھیں بہت کم یہاں سے اتنی سی باس اتنی سی یہ اتنا سا اس لئے سلائی کرتے ہیں تاکہ بچہ جو اس بچی کا بھی ہے وہ پہنے رکھیں اور بار بار سلیوز باہر نہ نکالیں اور یہ سلیوز پہنانے کا حصہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں وہ تھی بچھے سٹائل سے سلائی کرنا آپ کو چکایا ہے ہم نے تاکہ بچی کا جسم بھی نظر نہ آئے پہنانے بھی بہت ہی خوبصورت لگے سینہ بھی آسان کٹنگ بھی آسان امید ہے آپ کو پسند آئے گی اب اس لائی کے بعد بھی میں مکمل آپ کو دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں ہم نے یہ والا کافتان جو آپ کو کٹنگ کرنا دکھایا تھا کتے سمپل طریقے سے دکھایا تھا بہت ہی آسان تمام کپڑے کو ایسے ڈبل کیا اور ہلکا سا راؤنڈ کٹنگ کر دیا اور پھر فرنٹ اوپن کر لیا اور جو ٹراؤزر کا کپڑا ہے وہ ہم نے پائپن میں یوز کیا ہے جیسا کہ آپ کو پارٹ ون میں ٹراؤزر دکھایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ جو پائپن ہے ہم نے چوڑی سیز کے ساتھ لیس کا استعمال کیا ہے لیس کے ساتھ یہ پائپن بہت نیٹنیس لگ جاتی ہے کیونکہ بیک کی سائیڈ سے کوئی چنٹ نہیں آتی اس طرح سے ریب والی پائپن کا کٹنگ کا طریقہ بھی بہت پیارا آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ آ جائے اس طرح سے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے راوم والی پائپن ہمیشہ اس طرح سے ریب کی ہی اچھی لگتی ہے آپ چاہیں تو اس کافتان کی سلائجوں میں نے ایسے لگائی ہے فٹنگ کے حساب سے شرٹ رکھ کر آپ فٹنگ کا نشان لگائیں جیسے کہ آپ کو کٹنگ کے دوران میں میں نے ویسے کیونکہ عموماً یہ چیز چوک پلی شمار ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے یہاں تک بھی کر سکتی ہیں لیکن وہ خوبصورتی کافتان کی نہیں ہوگی جو اصل چیز یہاں سے صرف آٹھ ہنچ تک ہم نے سلائج لگائی ہے اور فرنٹ اوپن رکھا ہے تاکہ جو ہماری یہ شرٹ ہوگی یہ اندر سے پہنے ہوئی بہت خوبصورت لگے اور باڈی بلکل نظر نہ آئے اور خوبصورت سٹائل بھی لگے آپ چاہیں تو یہی کافتان کے دو تین سٹائل بھی بنا سکتی ہیں اسی طرح سے سلائج کر کر اتنے سے حصے میں اگر آپ نے اوپن نہیں کرنا بیٹھ کر یعنی بند میں رکھنا ہے آپ نے تو اس میں درمیان میں یہاں ہلکی سی لاسٹک صرف یہاں لاسٹک بھی ڈال سکتی ہیں دوری بھی ڈال سکتی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت سٹائل سے آج کل کافتان لوگوں کو اپنی بیبیز کے لئے بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کہ کافتان لگتے بھی بہت پیارے ہیں پہنے ہوئے سٹائلش بھی لگتے ہیں اور خوبصورتی بھی ان میں بھر جاتی ہے سٹائلش کپڑے پہنانا ہر ایک کا شوک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سٹائلش کپڑے پہنائیں امید ہے آپ کو یہ کٹنگ بہت آسان لگی ہوگی میرا بتانے کا انداز اچھا لگا ہوگا تو ضرور بتائیے گا تعریف کیجئے گا اور کوشش کیے گا کہ جو میرا فیس بک پیج ہے اسے لائک کریں تاکہ آپ کو میری تمام ڈیزائننگ بھی پتا چلتی رہے کہ کیسی ہے میرا فیس بک پیج کا نام بھی یہی ہے فہمیدہ فیشن بوتی جو دیکھیں اس طرح سے آپ کو ہر طرح کی معلومات بھی ملتی رہیں گی پلیز میرے پیج کو بھی لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ ملتی رکھئے گا